کون ہے طاقتور مومن میں نے دو حدیثیں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دی ہیں پانچ باتیں میں آپ کے سامنے کہوں گا انگلیوں پر گناوں گا ذہن میں رکھ لیں اگر اس میں ہم مضبوط ہیں تو ہم طاقتور ہیں اگر اس میں مضبوط نہیں ہے تو ہمارے سے زیادہ کمزور آدمی دنیا میں نہیں ہے پہلی چیز جمعہ کا خدبہ ہوا ہے یہ وہ خدبہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہاں خدبہ ہوا معلوم یہ ہے مسجد قبعہ میں ہوا خدبہ کہاں مدینہ میں مسجد قبعہ کا جمعہ تمہیں میں دے رہا ہوں اردو زبان میں سلیمان الرحیلی صاحب کا جمعہ کا خدبہ ہے یہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں وہ اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے شیخ الحدیث ہیں ان کا یہ جمعہ کا خدبہ ہے عربی میں ٹاپک انہوں نے یہ دیا قوت المومن مومن کی طاقت میں وہی جمعہ تمہیں اردو زمان میں تمہارے سامنے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں پہلی چیز جس میں ہمیں مضبوط ہونا چاہیے ہمیں طاقتور ہونا چاہیے وہ ہے عقیدہ کونسی چیز کونسی چیز اَن يَكُونَ قَوِيًّا فِي عَقِيدَتِهِ اَن يَكُونَ قَوِيًّا فِي عَقِيدَتِهِ نقصان کا مالک اللہ نفے کا مالک اللہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی اور طریقہ نبی کا ہوگا اخلاص کے ساتھ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کوئی شخص بیماری کے وقت میں بھی ہمارا عقیدہ خرید نہ سکے اللہ اکبر نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے آپ کوئی شخص بھئی یہاں علاج کرائے نہیں ہو رہا ہے وہاں علاج کرائے نہیں ہو رہا ہے انہوں آکو رخیہ کرے نہیں ہو رہا ہے انہوں آکو رخیہ کرے بھئی تمہیں فلان جگہ پوچھلے جو حضرت ہیں جاتے ہی سب سے پہلے باپ کا نہیں ماں کا نام پوچھتیں تمہاری ماں کا نام کیا ہے ایک نمبر کا دجال ہے وہ اگر کوئی تمہارے ماں کا نام پوچھتا ہے آج کے دن کا نام پوچھتا ہے تمہارے نام کے عدد نکال کر اس میں گول مال کر کے تمہاری تقدیر بتاتا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے چالیس دن کی نماز نہیں ہوگی صرف جانے سے صرف جانے سے اگر اس کی بات بھی مان لی جائے تو خران کا انکار ہو جائے گا مضبوط رکھو عقیدہ اور میں بڑے بزرگوں سے اسکول چلانے والوں سے مدرسے تو ہیں الحمدللہ اسکول چلانے والوں سے کہوں گا بچپن سے بچوں کا عقیدہ مضبوط کرو بار بار عقیدہ پڑھو بچوں کو ورنہ یہ دور نہیں ہے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے گھر سے نکلنے والے بچے بھی نبی کے خلاف بات کر رہے ہیں وسیم رزوی نام رکھ کر بھی قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پڑھتا تھا نبی کو بھی مانتا تھا پیدا ہوا اسی شکل میں آج نبی کے خلاف بولتا ہے آج اللہ کے خلاف بولتا ہے قرآن کے خلاف بات کرتا ہے کیا گارنٹی ہے ہماری نسلیں ایسا نہیں کریں گی مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ یہ جمعہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سارا کچھ پڑھا رہے ہو عقیدے میں اگر مضبوطی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے آپ بالکل کمزور مومن ہو عقیدہ مضبوط کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کریں توحید ربوبیت توحید علوہیت یہ سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے ورنہ کٹ جائے گا کسی اور کے سامنے انشاءاللہ نہیں جھکے گا نہیں جھکے گا پہلی چیز ہے وقت نہیں ہے نا میں بڑی تڑپ سے بول رہا ہوں عقیدے پڑھاؤ رب کون ہے تیرا کون ہے نبی تیرے دین کیا ہے تیرا ہر آدمی سے پوچھا جائے گا ہر بچے کو پڑھاؤ یہ عقیدہ یہ پہلی چیز جس کا عقیدہ مضبوط ہے وہ طاقتور مومن ہے سبحان اللہ پہلے نمبر پر اللہ مجھے میرے بھائیوں کو ساری امت کو اللہ عقیدے میں مضبوطی اتا فرمائے اللہ توحید کی دولت ہم سارے مسلمانوں کو اللہ اتا فرمائے پہلی چیز ہے